لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم سورة الشمس کو لفظ با لفظ معنی کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کی جو تھوڑی بہت انڈرسٹیننگ کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی سورة الشمس جو ہے یہ مکی سورت ہے ایک رکو ہے پندرہ آیات ہیں اللہ عز و جل نے اس سورہ میں بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک چیز دیکھتے ہیں اور کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو قرآن میں بار بار آئے ہیں جو آپ کو یہاں پہ پھر نظر آئیں گے مثال کے طور پر پچھلی دفعہ ہم نے سورہ اللیل پڑھی تھی اللیل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا رات کو کہتے ہیں اب یہ ورڈ آپ کو اس سورت میں بھی ملے گا اسی طرح ادھر آپ نے ونہار پڑھا تھا اور قسم ہے دن کی اور دن کی قسم اللہ نے اس سورت میں بھی کھائی ہے اچھا اسی طرح شمس جو لفظ ہے وہ سورج کے لئے کہا جاتا ہے قمر جو ہے وہ چاند کے لئے کہا جاتا ہے تو یہ الفاظ بھی پلٹ پلٹ کرائیں گے تو اللہ تعالی اس سورہ میں شروع کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالشَّمْسِ سُورَجْكِ قِسْم وَضُحَاهَا اور اس کی روشنی کی قسم وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اس کی دوسری آیاء جو ہے اس میں اللہ تعالی جو ہے وہ چاند کی قسم کھاتے ہیں تو عربی زبان میں شمس کہتے ہیں سورج کو سن اور قمر جو ہے وہ کہتے ہیں چاند کو یعنی کہ مون تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والقمر اذا تلاہا والقمر اور چاند کی وہ جو ہے وہ اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اذا کا مطلب ہوتا ہے جب تلاہا اس کے پیچھے نکلے یعنی والقمر اذا تلاہا یعنی کہ اور چاند کی قسم جبکہ وہ پیچھے سے نکلے یعنی کہ سورج آیا چلا گیا دن کی قسم بھی کھائی اللہ نے دوحا ہا یعنی کہ دن کی قسم دوحا کہتے ہیں دن کو شمس کہتے ہیں سورج کو تو سورج کی اور دن کی قسم کھائی اور دن جب ختم ہوتا ہے تو رات آتی ہے رات کو پھر چاند آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا وہ چاند جو اس کے بعد آتا ہے اس کی قسم پھر کہا والنہار اذا جلاہا اور نہار جو ہے وہ دن کو کہتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ دوحا بھی اور نہار بھی دوحا اور نہار میں فرق ہے دوحا جو ہے نا وہ صبح صبح جب روشنی نکلتی ہے اور سورج جب نکلتا ہے نا صبح مارننگ ٹائم پہ تو اس کے بعد جو سن لائٹ آتی ہے صبح صبح کی ایک تھنڈی روشنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دوحا اور جب دن آ جاتا ہے ون ایڈی ٹائم اور ہر طرف سورجی سورج ہوتا ہے وہ نہار ہوتی ہے وہ دن کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالی نے دن کے وقتی بھی قسم کھائی اذا جب جلاہا وہ روشن کر دے یعنی کہ اللہ نے دن کی قسم کھائی جب دن کی روشنی ہر طرف پھیل جائے پھر اگلی آیت میں واللیل اور اب رات کی قسم کھائی اب آپ دیکھیں نا پہلی آیت میں شمس کا ذکر تھا تو تیسری آیت میں انہار کا ذکر ہے دوسری آیت میں القمر کا ذکر تھا جو چوتھی آیت میں اللیل کا ذکر ہے تو جو اور نمبر آیاز ہیں اس میں دن کی بات ہے اور ایون نمبر آیاز میں رات کی بات ہے واللیل اذا یغشاہا اور رات کی قسم اذا جب یغشاہا وہ ڈھاپ لے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ لفظ اذا تین آیتوں میں آیا ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا اب پانچ میں آیت والسمائی وما بناہا اچھا اور قسم کھائی آسمانوں کی السما آسمانوں کی وما اور جس بناہا اسے بنایا اور قسم آسمانوں کی اور جس نے اسے بنایا تو اللہ تعالی نے آسمانوں کی بھی قسم کھائی اور اپنے بھی قسم کھائی اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ ہم نے بنایا ہے یعنی کہ میں نے اللہ نے بنایا ہے آسمانوں کو اچھا اب آسمان کے بعد اللہ تعالی نے والارض وما طحاہا اور پھر اب زمین کی قسم کھائے والارض یعنی قسم ہے زمین کی وما اور جس نے طحاہا پھیلا دیا اس کو ونفسی وما سواہا اور اب قسم کھائے انسان کی the human being اللہ تعالی نے کہا اور اب قسم ہے انسان کی یعنی نفس کی وما اور جس نے کیا سواہا اسے درست کیا اسے پرفیکٹ کیا اسے بنایا اور اس کو تکمیل دی تو اللہ تعالی نے انسان کی بھی قسم کھائی جب یہ ساری قسمیں ہو گئیں شروع کی سات آیتوں میں تو آٹھ نی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَّقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا اس کے دل میں ڈالی فُجُورَهَا اس کا گناہ وَتَّقْوَاهَا اور اس کی پریزگاری یعنی جب اللہ تعالی نے انسان کو بنا دیا when the human being was created after that اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا کیا اس کے اندر اس کے دل میں ڈالا کہ گناہ کیا ہے اور اچھی بات کیا ہے غلط کام کیا ہے صحیح کام کیا ہے تو یہ دونوں باتیں انسان کے دل میں اللہ نے ڈال دی پھر اللہ تعالی نے فیصلے کا حق انسان کو دیا اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے کہا قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَّاهَا فَلَحْ پا گیا وہ قَدْ کا مطلب ہوتا ہے بے شک بتحقیق افلاحہ کامیاب ہوا کون من جو زکاہا جس نے اس کو پاک کیا اپنے اندر تذکیہ پیدا کیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا اور وہ وہ اور وَا کے معنے اور کے ہیں قَدْ انڈیڈ بِلْكُلْ بِتَّقِقِ خَابَ نَا مُرَادْ ہو گیا من جو دساہا اسے خاک میں ملا دیا یعنی کہ جس نے اپنے آپ کو پاک نہیں رکھا وہ نامراد ہو گیا دراصل خاک میں وہی ملا تو یہ شروع کی دس آیات ہیں اس کی جن کی یہ معنی و مفہوم ہیں انشاءاللہ تعالی جو آخری کی پانچ آیات ہیں وہ پھر ایک مقصد کو بیان کرتی ہیں اس لئے اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں دیکھیں گے تو جن دس آیات کو آج ہم نے پڑھا وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَائِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طُحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا صدق الله العظيم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وَاللَّيْهَا